اسلام علیکم آج میں کرسپی فرائیڈ چکن کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بلکل ویسا ہی بنتا جیسے بزار میں ملتا سیم ویسا ہی ہوتا یہ اگر آپ میری ٹپس اور ٹریکس کو فالو کریں گے تو آپ کا بھی بلکل ویسا ہی بنے گا میں نے یہاں پہ چکن ایک کلو لیا سکن کے ساتھ آپ سکن کے بغیر بھی لے سکتے ہیں چکن پر فارک سے ایسے نشان بنا لیں فارک یا شاشلک چک سے ایسے نشان بنا لیں یہ اس لئے بنا رہے ہیں تاکہ اس میں مسالہ اچھی طرح چلا جائے ایک باؤل میں ایک چائے کا چمچ نمک یا ہزبے جائے کا نمک ڈالیں ایک ٹی سپون بیکنگ باؤلر ڈالیں ایک کپ سرکر ڈالیں اور ایک کھانے کا چمچ چکن پاور ڈالیں اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اب چکن کو سرکے والے میریریل میں ڈپ کر کے رکھ دیں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے میں نے تین چار گھنٹے کے لیے کیا لیکن آپ نے اگر کم ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ ڈپ کریں گے تو چکن زیادہ ٹینڈر اچھا ہو جاتا ہے اور پک بھی جلدی جاتا ہے انین پاورڈر ٹو ٹیبل سپون پیپریکا ون ٹی سپون نمک ہزبے زائقہ پسی لال میچ ایک چائے کا چمچ اور پسی گالی میچ ایک چائے کا چمچ سفید میچ آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر ایک چائے کا چمچ بھر کے مسترڈ پاورڈر دو چائے کے چمچ اور ٹائم آدھا چائے کا چمچ یہ آفشنل ہے اگر آپ نے ڈالنا تو ڈالنے ورنہ ضروری نہیں ہے اب ایک باؤل میں ایک کلو میدہ ڈالیں اور اس میں وہ سارے مسالے ہیں یہ سارے مسالے ڈالنے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اب ویسک سے انہیں اچھی طرح مید میں مکس کر لیں اب آپ کو جو چھوٹا باؤل نظر آ رہا ہے اس میں میں نے سمپل میدہ ڈالا ہوئے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہوئے کوئی مسالے اس میدے میں نہیں ڈالے ہوئے ہیں اور جس باؤل میں آپ کو برف نظر آ رہی ہے اس میں میں نے دہی اور پانی مکس کر کے ایک مٹیریل بنایا تھا اور اس میں برف ڈال دی تھی تھنڈا پانی ہونا چاہیے پانی گرم نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ نے بٹر ملک میں چکن کے پیس کو ڈپ کرنا ہے پھر جو سمپل والا میدہ ہے اس میں ڈپ کرنا ہے اور پھر مسالے والے میدے میں اسے اچھی طرح رول کرتے جانا ہے آپ نے مجھے دیکھنا ہے کہ میں کیسے رول کروں گی آپ نے بھی اسی طرح رول کرنا اور اتنی دیر رول کرنا ہے پھر جا کے اس کے اوپر کرمز بنیں گے اگر آپ جلدی کریں گے تو اس پر کرمز نہیں بنیں گے یہ دیکھیں آپ نے ایسے دوبا دوبا کے رول کرنا ہے چکن کو میدے میں اچھی طرح دوبانا ہے چکن کے پیس کو اور ساتھ ساتھ رول کرتے جانا ہے اور اس کے بعد پھر ایسے پیس کو ایسے جھٹکنا بھی ضروری ہے ایسے جھٹکیں گے تو پھر ہی اس کے اوپر کرمز بنتے ہیں پھر اس کے بعد بٹر ملک میں ڈپ کرنا ہے اور پھر دوبارہ رول کرنا اچھی طرح دوبا دوبا کے جیسے میں نے سکھایا آپ کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے اور اسی طرح آپ نے کرنا اور اتنیا ٹائم ہی کرنا ہے کم اگر آپ کریں گے تو آپ کے گرامز نہیں بنیں گے پھر یہ دیکھیں اسے اچھی طرح جھٹکیں اور اس کے اوپر دیکھیں گے کتنے سارے اچھے گرامز بن گئے ہیں اب یہ ریڈی ہے اب آپ اسے فرائے کرنے کے لیے آئل میں ڈال دیں میڈیم سے کم آنچ پر فرائے کریں میں نے اسے لیے آپ کو آنچ دکھائی بھی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجے اچھی طرح اب میں پھر سے بتاتی ہوں آپ کو پہلے چکن کے پیس کو بٹر ملک میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد پھر سمپل والے میڈے میں ڈپ کرنا ہے جس میں کوئی مسالہ نہیں ہے اس کے بعد مسالے والے میڈے میں ڈپ کرنا ہے اچھی طرح اور پھر اس میں رول کرتے جانا ہے جتنی دیں میں رول کروں گی آپ نے بھی اتنی دیں رول کرنا ہے میں نے اس لیے ویڈیو یہاں سے ایڈیٹ نہیں کی یا کٹ وغیرہ نہیں کی تاکہ آپ کو سمجھ آجائے یہ دیکھیں اسے ایسے دبا دبا کے میڈے میں رول کرنا ہے پہلے اسے اچھی طرح ایسے دبا دبا کے میڈے میں رول کرنا ہے پھر اس کے بعد ایسے رول کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں اس طرح کرنے کے بعد پھر اسی طرح آپ نے دبا دبا کے کرنا ہے اور اسی طرح اس پروسس سے آپ نے چکن کو رول میڈے میں کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے جتنا ٹائم میں کروں گی آپ نے بھی اتنے ٹائم کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے چکن کے پیس کو ہلانا ہے دھٹکنا ہے اس کا میڈا اور دیکھنا ہے کہ اس کے پر کراؤں بنے ہیں کہ نہیں اگر نہیں بنے تو آپ نے پھر دوبارہ اور کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے ایسے جھٹکنا ہے میڈے کو تاکہ اس کے اوپر جو ایکسس میڈا ہے وہ اتر جائے یعنی جو زیادہ میڈا لگا ہے وہ اس کے اوپر سے اتر جائے پھر پیس کو بٹر ملک میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر سے رول کرنا ہے اسی طرح دوبارہ دوبارہ کے یہ دیکھیں ایسے دوبارہ دوبارہ کے رول کرنا ہے اور پھر اس طرح رول کرنا ہے دوسرا جیسے میں کروں گی ایسے پھر اس کے بعد ایسے رول کرنا ہے آپ نے جیسے میں بتا رہی ہوں اگر آپ اسی طریقے سے رول کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ویسے ہی بنے گا جیسے میرا بنا ہوا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اندر سے ٹینڈر ہوتا ہے باہر سے بہت زیادہ کرسپی ہوتا ہے اب اسے جھٹکیں اچھی طرح تاکہ جو زیادہ ایکسس میدہ ہے وہ اتر جائے اس کے اوپر سے یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنے زیادہ کرمز بنے ہوئے ہیں اب یہ ریڈی ہے اب اسے آئل میں ڈال دیں اگر آپ کے ایسے کرمز نہیں بنے تو پھر آپ اسے دوبارہ رول کریں کیونکہ جب تک ایسے اوپر کرمز نہیں بنے ہوں گے تو تب تک اس کے اوپر وہ کرسپی نیاس نہیں آئے گی فرائے کرتے ہوئے ایسے شاشلک سٹکس سے اس کے اندر سراغ کرتے جائیں تاکہ آئل اندر تک چلا جائے اور چکن اچھی طرح پک جائے اگر آپ کے پاس شاشلک سٹکس نہیں ہیں تو آپ فرک سے بھی ایسے کر سکتے ہیں یہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ چکن اندر تک پک جائے کچھان آ رہے اندر سے اور فرک سے آپ نے اسی وقت نشان بنانے جب چکن تھوڑا پک جائے ڈالتے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر نشان نہیں بنانے یعنی کہ فرک سے اس وقت نہیں اسے کرنا جب وہ فرائے ہو جائے گا تب آپ نے کرنا ہے نہیں تو پھر اس کے اوپر جو سارے گرامز ہیں وہ اتر جائیں گے اب سارے پیس اسی طرح میدے میں رول کر کے فرائے کرتے جائیں جیسے میں نے آپ کو سکھایا ہے موسیقی 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 سارا چکن فرائے ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں چکن کے پیس کے اوپر کرمز کتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں میری ویڈیو آگے بہت لمبی ہو گئی ہے اس لئے میں نے زیادہ آپ کو پیسز نہیں دکھائے لیکن سارے پیسز کے اوپر ایسے کرمز بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کرسپی چکن کی فائنل لوک ہے یہ سوری ویڈیو تھوڑی لمبی بن گئی ہے لیکن میں نے اس لئے لمبی بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آجا اور آپ لوگوں کا بھی اسی طرح چکن بنے یہ دیکھیں چکن کے پیس کے اوپر کتنے زیادہ کرمز بنے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کے بھی بنیں گے اگر آپ میرے یہ ٹپس اور ٹریکس کو فالو کریں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے پلیز اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ بلکل فری ہے تینکیو موسیقی